آج تین دوست کے دورے سے میں موپال پہنچا ہوں ان دور جلے کا میرا دورہ ہوا ہے گوالیر جلے کا میرا دورہ ہوا ہے اور اشوک نگر جلے کا میرا دورہ ہوا ہے جو ورطمان میں مدی پردیش میں ایک باڑ کی ستھی اتپن ہوئی ہے اس کا بھی جائزہ میں نے گوالیر چمبل سنبھاگ میں لیا ہے بڑی چنتا جنک سوچنا بھی آ رہی ہے منصور اور نیمچ سے اور گوالیر اور بھنڈ اور شوپر کلا سے اشوک نگر جلے میں باڑ کی ستھی کا جائزہ لے کر سمکشہ کر کے میں میں ہاں پہنچا ہوں کسان بہت پریشان ہیں جہاں ایک طرف باڑ کے آدھار پر فسل نشٹ ہوئی ہے وہاں دوسرے طرف اتیورشتی سے بھی بہت نقصان ہوا ہے راجسو منتری اور پرباری منتری بھی دورے پہ تھے میں نے ان سے بھی نیویدن کیا ہے کہ دوبارہ سروے ہونا چاہیے کیونکہ ٹھیک سروے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک بارش پون روپ سے رکھ نہ پائے آج پہلا دن ہے جو اشوک نگر جلے میں بارش کم ہوئی ہے تو جائزہ اور سمکشہ سروے کا دوبارہ ہونا چاہیے اور جو ریپورٹ کلیکٹر کے دوارہ بھیجا جائے شاسن کو اس ریپورٹ کو پون سویکرتی پردان کی جانی چاہیے اور کسانوں کو محافظہ ملنا چاہیے کیول راجسو ایبھاگ سے نہیں لیکن میری گزارش ہے اور یہ مدہ میں مکہ منتری جی سے بھی اٹھاؤں گا کہ اس کے علاوہ بیما کمپنیوں کے دوارہ بھی جو بیما کی راشی کسانوں سے لی جاتی ہے وہ بیما راشی بھی کسانوں کو پردان کی جانی چاہیے آنے والے سمیہ میں میں کوشش بھی کروں گا کہ باقی شیطروں کا بھی میں دوارہ کروں لیکن ورطمان میں کسانوں کے ساتھ مدیپدیش کی سرکار شاسن اور پرشاسن اور کانگرس کا ایک ایک کارکرتہ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کسانوں کے دکھ درد کو میں بھلی بھانتی سمجھتا ہوں اور پون روپ سے سیوگ کی کامنا کرتا ہوں مدیپدیش سرکار کے دوارہ تاکہ کسان کو اس دکھ کے سمیہ میں پون روپ سے ان کے ڈھاڑس بنانے کی کوشش کی جائے کوئی کامنٹ نہیں ہے ناپردیش ادھاکش کے وشے پر کوئی چرچہ میری مکہ منتری جی سے ہونے والی ہے میں کیول یہاں آیا ہوں باڑ کی بشہ پر جنتہ کا سمسیہ لے کر ان کے سمکش میں میں پہنچا ہوں میں یہاں نہ راجنیتی کے لیے آیا ہوں اور نہ راجنیتی میرا مقصد ہے مجھے لگتا ہے بھوپال کی میری میڈیا بھی میرے چرچرے سے اب بھلی بھانتی پریچت ہو چکی ہوگی ہاں یہ بھی مجھے سوچنا ملی ہے کہ ہم نے پرستہ بھیجا ہے کینڈر سرکار کو دس ہزار کروڑ روپے کی راشی کا بھکتان ہونا چاہیے کینڈر سرکار کا دائت تو ہوتا ہے کیونکہ میں کینڈر سرکار میں رہا ہوں کہ جو کینڈر آبدہ کوش ہے نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ اس سے راشی ہر راجی کو دی جاتی ہے تو کینڈر کا بھی یوگدان ہونا چاہیے اس سمیہ میں جب مدیپدیش میں اتنی بڑی پراکرتک وپدہ آئی ہے پور میں جب ہم لوگ کینڈر میں تھے کئی بار ہم نے مدیپدیش کو اس نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ سے راشی دلوائی تھی اور مجھے آشا ہے کینڈر سرکار بھیدواو نہ کرتے ہوئے مدیپدیش کو بھی یہ راشی اتپن کروائی گی جو اس باڑ کے بجے سے ادھو سنرچنا کو ہانی ہوئی ہے کسانوں کو ہانی ہوئی ہے آم جن کو ہانی ہوئی ہے پشووں کے بھی جان گئی ہیں انسانوں کے بھی جان گئی ہیں تو موافضہ راشی پردیش سرکار سے بھی اور کینڈر سرکار سے بھی ملنا چاہیے موسیقی موسیقی